بھویس کی کلپنا جیدی آپ اسور دورہ دیئے گئے چوبیس گھنٹوں کے دن کا بھرپور استعمال کرنا چاہتے ہیں تو نمی سجاب آپ کے کام آ سکتے ہیں پہلا اپنی مکھ سوچی میں لچھو و اودیسوں کو لکھیں ساتھ ہی روزمرہ کے کاریوک کی بھی ایک سوچی بنایا یہ زیادہ لمبی و چھوٹی نہیں ہونی چاہیے اس سوچی میں آپ پانچ سات کام سامل کر سکتے ہیں جو کام سب سے زیادہ مائنے رکھتے ہو انہی پر سب سے پہلے کام شروع کریں کاموں میں بیویدرتا ہونی چاہیے مشکل بہ آسان منورنجک بہوباؤ کاموں کے میل سے بھی آپ بیویدرتا لا سکتے ہیں سوچی میں ستر پرتیسط کام اور پراتمکتہ بیس پرتیسط بہ پراتمکتہ تتہ دس پرتیسط سپراتمکتہ والے ہو اس سوچی پر کام ختم ہونے تک پورا دھیان دے بہتر ہوتا ہے کہ ہم انہیں لکھ لے ایدی میں کیے جانے والے کاموں کو نہ لکھو تو کئے بار بھول جاتا ہوں میں گھر سے باہر جاتے سمیں اپنے پاس کاغج کلم رکھتا ہوں اس پر محتکن کام و فون نمبر آسانی سے نوٹ کیے جا سکتے ہیں دوسرا کیے جانے والے کاموں کے سوچی بنانے کے ساتھ ساتھ نہ کیے جانے والے کاموں کی بھی سوچی بنانی چاہیے اس سوچی میں بے کام ہونگے جن پر آپ روک لگانا چاہتے ہیں جیسے امرورنجک سماجی گتیو دیا لنچ فون کی لمبی باتشیت انچانے چاہے مہمان بجار جانا آدھی یا کام ایسے ہیں جنہیں کرنے سے آپ کو کوئی سنتشتی نہیں ملتی یاد رکھیں کہ کیول آپ ہی ایسے انچاہے کاموں کے لیے نہ کہہ سکتے ہیں آپ کو دوسروں کو خوش رکھنے کے لیے اپنی ارجہ گوانے یا اپنا موٹ خراب کرنے کی کوئی جرورت نہیں یا چناب کیول آپ کا ہونا چاہیے تسرا پریابت ماطرہ میں نیند لے یہ آپ کو ترو تازہ رکھتی ہے پریابت نیند کے بینا سریر میں تھکاوت محسوس ہونے لگتی ہے زیادہ تر لوگ کو اپنے کام کے چکر کے آدھار پر چھے سے آٹھ گھنٹے کی نیند ہی آوچ سکتا ہوتی ہے کچھ لوگوں کو تھوڑی زیادہ نیند سے تازگی ملتی ہے آپ کو جاننا چاہیے کہ کتنے گھنٹے کی نیند سے آپ کا دماغ اڑ جابان بات تازہ محسوس کرتا ہے پھر اتنی نیند پرتی دن لینے کی کوشش کریں رات کی نیند کے علاوہ کچھ لوگ دن میں جھکی لینا زیادہ پسند کرتے ہیں میں بھی انہی میں سے ایک ہوں ایک چھوٹی سی جھپکی یا لمبی کرسی پہ ٹانگیں پھیلانے سے مجھے برا آرام ملتا ہے میں اپنی اس سکھ ندرہ کو لینے کی پوری کوشش کرتا ہوں میں نے اپنی چھتی سال کے نوکری میں بھی ایسا ہی کیا ہے نتیجتاً میں باقی بچے دن کے لیے ترو تاجہ ہو جاتا تھا اور کئی بار دیر رات تک بھی کام کرتا تھا جت پی کبل اچھ پتہ دیکاری ہی ایسی سویدہ پا سکتے ہیں سن 1971 میں میں سی بی آئی کے میں پلیس سپریڈنڈنٹ تھا اور اپنی لنچ کے بعد قسم میں نئی دلی کی پارلیامنٹ سٹیٹ پر چہل قدمی کرتے ہو بھی تاتا تھا سی بی آئی کا ندیشک بننے کے بعد میں نے لنچ کے بعد بیس منٹ آرام کرنے کا نیم بنا لیا میرے ندیش تھے کہ اس دوران مجھے پریسان نہ کیا جائے اور نہ ہی کوئی فون دیا جائے ایدھی آپ نیم نیا مدھک لنچ کی بجائے کچھ ہلکا کھانے کا سلا دوں گا پیٹ بھرنے سے آپ کو تندرہ آئے گی جب مجھے پتا چل جاتا تھا کہ لنچ لینے کا سمیں نہیں ہے تو میں اس سمیں کے بعد چاہ لیتا تھا پرو تاجہ رہنے کے لیے نیمیت روپ سے ایک ہی سمیں پر رات کو سونے جائیں اور نیمیت سمیں پر بسترس اٹھیں چہل قدمی کا سمیں بھی نہ بدلیں اسے ہمارے شریر کا ایک روٹین بن جاتا ہے وہ کام کے چکر سے سمجھوتا کر لیتا ہے یعنی آپ کو لگتا ہے کہ صحیح سمیں پر نیند نہیں کھلے گی تو گھری یا پھون میں الارم لگا لے اپنی ضرورت سے کم یا زیادہ سونے کی کوشش نہ کریں نہیں تو سریر میں آلہ سے چھایا رہے گا اپنی لاکھ کوششوں کے باب جود ہم کئی بار تھکاوٹ یا سلدتہ محسوس کرتے ہیں میں نے سرکاری نوکری کے دوران کئی بارے محسوس کیا اس سمجھ سے نپٹنے کے لیے میں نے کام کے دوران تھوڑا آرام کرنے کا نیم بنا لیا کسی خاص سہکرمی یا مہمان کے ساتھ چائے کا آفیس بل سینڈوچ بھوجن سے ہی تو ہمیں ارجا ملتی ہے ہمیں اپنی ارجا کو لگتارہ بنائے رکھنا پڑتا ہے تب ہی پورا دن بہتر طریقے سے کام کیا جا سکتا ہے ارجا بھرپور ہوگی تو آپ کسی پریسانی کا حل منٹوں میں کھوج لیں گے کہتے ہیں کہ ہنگری مین ہنگری مین ہوتا ہے یعنی بھوکے بیکتی کو گصہ زیادہ آتا ہے میں نے نوٹ کیا کہ جب ہم کسی بیکتی سے لنچ بریک سے پہلے ملتے ہیں اور اسے بھوک لگی ہو تو اس کے سبھاہ میں ایک طرح کا رکھاپن جھلگتا ہے کسی سے کوئی کام کروانا ہو تو اسے تم ملے جب اسے بھوک نہ لگی ہو اور وہ بلکل تلوت آ جاؤں جب بھی کام کے دوران بھوک ستا ہے یا ارجہ گھٹنے لگے تو کوئی پوسک پھل یا ناستہ لے تاکہ آپ کی ارجہ کا گھٹا ہوا اشتر بڑھ جائے آپ چہل قدمی کر سکتے ہیں پانی پی سکتے ہیں یا جوس کا ایک گلاس پی سکتے ہیں مرجی آپ کی ہے اپنے کام کے کچھ خاص گھنٹوں کو پہچان لیں ادھارن کے طور پر صبح آٹھ سے نو چہل قدمی نو سے دس ناستہ دس سے اگارہ بجے تک پھون اگارہ سے بارہ بجے کمپیوٹر بارہ سے دو گھنٹے تک لگاتار کام آتی اس سمیہ کے دوران آپ دس دس منٹ کا بریک بھی لے سکتے ہیں تاکہ ٹانگیں بہ بہیں فیلا کر شریف کو آرام دے سکے میرے پاس تو پورے دن کے لیے اسی طرح یوجنا رہتی ہے جب بھی کئی بار یہ نیم ٹوٹ بھی جاتا ہے لیکن میں اسے ہر حالت میں نیبھانے کی کوشش کرتا ہوں جیسے کوئی میری چہل قدمی کے سمیہ ملنے آ جاتا ہے تو میں اسے سیر پر چلنے کو کہتا ہوں تاکہ وہ چلتے چلتے میرے ساتھ بات کر سکیں ادھکتر لوگ میرا مطلب سمجھ جاتے ہیں اور پوچھ لیتے ہیں کہ بھے دوبارہ ملنے کب آ سکتے ہیں تھوڑا سمیہ اپنے لیے نکالیں دین بھر میں مہتپن کاموں کے بیچ تھوڑا دھیان تھوڑا اپنا دھیان بھی رکھیں اپنے لیے کچھ سمیہ نکالیں تاکہ آپ پھون کر سکیں کچھ پڑھ سکیں یا پھر کچھ نہ کرتے ہوئے آرام سے بیٹھ سکیں میں نے تو اس پر عمل کرنا شروع کر دیا سیر کرنے کے بعد میں آرام سے تھوڑا بیٹھ جاتا ہوں یا پھر بینڈو سوپنگ کے لیے سمیہ نکال لیتا ہوں جس طرح آپ دوسروں سے ملنے کا سمیہ تیہ کرتے ہیں اسی طرح اپنے آپ سے ملنے کا بھی سمیہ تیہ کریں جیون میں بادھائیں اور رکاوٹیں تو ایک کرد بھی سچائی ہے جب تک ہم رہیں گے بھی ہمارے ساتھ رہیں گے جیسے آپ کے نات پھتوں کی لمبی گپ سپ بہت دوارہ اچانک رکھی گئی میٹنگ یا گھر میں ہی کام کرتے ہیں پریوارک صدیسوں سے کی گئی بارچیت سے ہونے والی رکاوٹ جید یہ رکاوٹیں نہ بھی ہو تو اوستان ایک گھنٹے میں کم سے کم آٹھ رکاوٹوں کا سامنا کرنا ہی پڑتا ہے جیسے سوم بار صبح نوکر کھانے کے لیے پوچھنے آیا مطر نے لنچ پر بلانے کے لیے فون کیا ٹی وی چینل بالوں نے انٹرویو کا سمیہ مانگا ڈرائیور گاری کے پیٹرول کے لیے روپے مانگنے آ گیا اور پھر میرے لیے جلال آباد ممبائی گرگاؤں سے فون آ گیا اس طرح صبح کے اگارہ بجے سے بارہ بجے تک یہ بیچ میرے کام کے دوران آٹھ بار رکاوٹیں آئیں ایسے میں اپنے کام پر کندیت رہ پانا کٹھین ہو جاتا ہوں ہم بس اتنا ہی کر سکتے ہیں کہ اس میں لگنے والا سمیہ گھٹا دے کوشش کرے گی کچھ کام موک جیسے فون آدھی کے لیے سمیہ تیک کر لے اگر میں کچھ خاص کام کرتا ہوں تو میں فون کو باہر جس میل پر جانے دیتا ہوں پھر صحیح و خالی سمیہ میں میں جواب دیتا ہوں کیونکہ دوسرے لوگ بھی اپنے سمیہ بسویدہ کا نصار ہی فون کرتے ہیں میں نے اپنے سیکیٹری سے کہہ رکھا ہے کہ بھر کوریئر بالوں سے میری ڈاک لے لیا کریں تاکہ میں دوسرے خاص مددوں پر اپنا سمیہ لگا سکوں کام کے گنبتہ تب ہی بہتر ہو پاتی ہے جب اسے کرتے سمیہ آپ پوری طرح اکاغر ہو سکیں اسی طرح آپ اپنے سمیہ کو بہتر صدیفیو کر سکتے ہیں پہ بہتر ہونے سے ہی مانو آپ آدھی جنگ جیت لیتے ہیں